اہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے عہد اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپاگنڈے کا انکشاہ چیرمن پی ٹی آئی کا جالی امیج کرنے کا منصوبہ بے نقاب سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاست اداروں کے خلاف چھوٹا پروپاگنڈا مخالفین کے کردار کشی اور حرزہ سرائق کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے در ایک استعمال کیا گیا سرکاری منصوبوں کی تشہیر کے بجائے زہریلا پروپاگنڈا کیا جاتا رہا ہے سرکاری وسائل غیر قانونی سیاسی تشہیری مہم کے لیے استعمال پی ٹی آئی دور کا ایک بڑا سکینڈل بے نقاب ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے عہد میں اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپاگنڈے کا انکشاف ہوا ہے چیرمن پی ٹی آئی کا جالی امیج کھڑنے کا منصوبہ بے نقاب سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپاگنڈا ہے ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب محرصت موجود ہے سید محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو ایک یہ پروپاگنڈا سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس حوالے سے پہلے تو آپ یہ کیا ورڈک ہیں کیا کہیں گے حساس اور اہمیت کے حامل ہیں پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے بھی اور پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے بھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو قوم کی سینے کی قرائی ہے جو وہ ٹیکس کی شکل میں ادا کرتے ہیں حکومتوں کو اس کی ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ انول ڈیولپنٹ پلان میں سے تقریباً ستاسی کروڑ روپیہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے انٹی سٹیٹ یعنی کہ ریاست مخالف بیانیے کو گھڑنے کے لیے یعنی کہ ٹیکس پر منی استعمال کیا جا رہا ہے ریاست کو کمزور اور بدنام کرنے کے لیے لیکن قومی سلامتی کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک معاملہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپلیکین جو یوت کو گمراہ کیا گیا بچوئی انٹرنشپ کے نام پہ سیکرو نوجوانوں کو حقیقت گیارہ سو کے قریب کی جو فیر رہی تک سامنے آئی ہے نول ڈیولپنٹ اور سکل ڈیولپنٹ کے بجائے ان کو ایکسپلوائٹ کیا گیا روزگار کے نام پہ ریاست کی خلاف فیر بیچ کرنے کے لیے یہ بھی یوت کو کیسے ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ریاست کے خلاف اپنے مضبون مقاصد کے لیے وہ دوسرا پہلو ہے اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے ایک اور بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ اس جماعت کی جو سوشل میڈیا میں پاپولیٹی کا انپریشن ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے بلکہ آرٹیفیشلی ان نوجوانوں کو گمراہ کر کے ایکسپلوائٹ کر کے یہ امیج ریاست کے خلاف بیانیے کی شکل میں ہائی والیوم اور لارج سکیل پاپولیٹی کا سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے یہ امیج آرٹیفیشلی کریئٹ کیا گیا ہے کہ جی یہ بہت مقبول جماعت ہے اور اس کا بیانیہ مقبول ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت زیادہ سرکاری فنڈز اور وہ بچارے نوجوان شامل ہیں جن کو ایکسپلوائٹ اور گمراہ کر کے استعمال کیا جا رہا تھا اور چوتھا پہلو جو ہے وہ سب سے میں سمجھتا ہوں سمپل اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ذرا اس پہ غور کریں کہ حکومت کے جو فنڈز ہیں وہ خود حکومت کے جو فنڈز ہیں وہ ریاست کے جو اہم ترین ادارے ہیں سعید محمد علی صاحب یہی پوائنٹ لے کر میں برگیڈی ریٹائر وقار حسن کے پاس جاؤں گی وقار حسن بہت شکریہ آپ کے وقت کا سرکاری وسائل کے بلبوتے پر ریاستی داروں کے خلاف یہ پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے کتنا سنگین جرم ہے یہ یہ بڑا ٹرٹیکل ہے اور اس میں جو انکشافات ہوئے ہیں یہ آئے اوپننگ فور انٹائر پاکستان اسپیشلی یوت کے لیے پی ٹی آئی نے ہمیشہ بیلڈ اپ کیا کہ شاید ان کی گراس سوٹ ڈیول پہ پاپولیریٹی ہے اور یوت جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ ٹرنڈز بھی بنایا جاتے تھے لیکن اس کا سب سے جو افسوسناک پہلو ہے وہ ہے نائنٹھ میں کو اس انفومیشن پاپاگنڈا مشین کو وپنائز کیا گیا اگیز سٹیٹ اور آج بڑا رو رہے ہیں اور میلٹی کورس پر بڑا انشور مچایا مینلی یہ ہے کہ آپ نے اسی انفومیشن کو جسنا ٹرمپ نے وپنائز کیا آپ نے اسی طریقے سے اس کو وپنائز کر کے سٹیٹ پر سولڈ کیا شہدہ کے منومنٹس کی بھی حرمتی کی گئی اور یہ نعرے سے لگا رہے تھے جیسے انہوں نے شاید دلی فتح کر لیا انسو انفورچنیٹ اس میں ضرورت ہے یوت کو بڑا کیر میسیج ہے کہ اگر آپ آئلہ کار بنیں گے ایسی پارٹیوں کا جو فاشد زندہ رکھتے ہیں اور ہیٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کا میرے خیال میں نہ یوت کو فائدہ ہے نہ پاکستان کو ہے بجائے اس کے کہ ایک پوزیٹیو آپ لیٹسے ٹیلیکٹی پر چلیں سو آئی تنگ انکشافات کے پاس زیادہ ضروری ہے کہ جو اس کے زمانداران ہیں ان کو پکڑا جائے ان کا اتصاب بھی کیا جائے انکانٹویڈیٹی کی جائے کہ اتنے جنہوں کروڑوں پر کیسے لگا رہی ہیں بکر حسین صاحب یہ آپ کا بڑا واسے پوائنٹ ہے بڑا کلیر پوائنٹ ہے کہ یوت کے لیے کلیر پیغام ہے تو سید محمد علی صاحب یہ جو زہریلا پروپرگنڈا ہے جو ہمارے معاشر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پھیلتا جا رہا تھا اب اس انکشاف کے بعد کیا آپ دیکھنے کے کوئی چینج جائے گا پہلو میں سمجھتا ہوں اس کے تین اثرات سے آتی اور قومی سلامتی کے حوالے سے میں آنے والے دلوں میں دیکھ رہا ہوں جو پہلا پہلو ہے وہ سب سے پہلے امامی اور شعوری لیول پہ ہے کہ عوام کو اس حقیقت کا احساس ہوگا کہ یہ جو پروپرگنڈا ہے اور اس کی جو پوپلیلٹی ہے وہ اورگینک نیچرل اور فطری اور قدرتی نہیں ہے بلکہ یہ آرٹیفیشل ہے انٹی سٹیٹ ہے موٹیویٹڈ ہے اور فنڈڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں جب قوم کی آگاہی اور شعور میں راپا ہوگا تو آنے والے جو الیکشنز ہیں اس کے ریزلٹ بھی میں سمجھتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اس ریالائزیشن کو فلیکٹ کریں گی یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوسرا پہلو قانونی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو ریلیونٹ لوگ انوالز ہیں اس پروجیکٹ کو شروع کرنے آرڈر کرنے آرگنائز کرنے مینج کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی جو ریلیونٹ لوگانین ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے خلاف بھی تقریبی کاروائی کی جائے گی اور ان کو ایک مثال بھی بنائے جائے گا تاکہ اور کسی شخص کو یا دارے کو یا جماعت کو اس کے سلطح ہی حرکت کرنے کی حیمت نہ سید محمد علی صاحب فیوچر میں اس طرح کے کوئی چیز نہ ہو کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے جی بالکل اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانونی کاروائی جو ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے تاکہ جو لوگ اس میں انوالز ہیں جنہوں نے اس کا حکم دیا ہے جنہوں نے یہ پوجیکٹ شروع کیا ہے جو اس میں انوالز ہیں جو پنڈنگ اپروو کر رہے ہیں جو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں منج کر رہے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے ان کو عوام کے سامنے ایکسپوز بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ریلیونٹ قوانین کے تحت تعدیبی کاروائی بھی ہونی چاہیے تاکہ کسی اور جماعت کو یہ موقع نہ ملے اور نہ ہمت ہو کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز آگے سوچ بھی سکتے ہیں ایک پروپر جو ہے قانونی چینل کے ذریعے کاروائی ہونی چاہیے وقار حسن صاحب کانونی کاروائی ہونی چاہیے کیا سٹیپس ہو سکتے اس کے لیے چیزیں بھی بڑی کلیر ہیں اگر یہ پروپس ہیں اگر یہ پروپس ہیں اور ہم شور جو کپی کے منسی آف انفرمیشن ہے کہ ان کے پاس کا ڈیٹا بھی ہے اور پھر فیڈل لیول پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور پھر اس کے انٹرناشنل لینگیجز ہیں ابھی بھی وہاں سے یوٹیوبرز بیٹھ کے جو انفرچنیٹلی سٹیٹ کے اگرینس پاپاگنڈا کرتے رہتے ہیں اور ایک ڈیس رفمیشن ڈھلا رہے ہیں بیولڈنگ کرتے ہیں یوت کو مایوسی پہ لاتے ہیں اور کسی حد تک جو ہے ان کا پاپاگنڈا کافی پرمیٹ کیا ہے اس نے پاکستانی یوت میں سو آل ٹھول آئی ٹھنگ اس میں کنکریٹ مییز بھی لینے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا بھی ان کے کچھ یوٹیوبرز ہیں پرو پی ٹی آئی ان کو انڈیا بڑا وہ لیٹسے اون کرتا ہے کہتے جو کام راہ نہیں کر سکی شاید ستر سال میں وہ انہوں نے کر دکھایا ہے لیکن آئی ٹھنگ یوت بھی ہمارا اویر ہے اور جون جون چیزیں آگے ڈیویلپ ہوگی آئیم شور ایک آئیم شور ایک آئیم شور اچھا وکار حسن صاحب اگر آور سیز پاکستانی کے بات کی جائے تو اس پروپاگنڈے میں اس لوب میں ان کا بڑا استعمال کیا گیا ہے اس پہ آپ کیا گیں گے ان کو ایک قسم کی امیلٹی ہے جب آپ بیٹھے ہیں اگر لنڈن میں یا نور امریکہ میں اور پھر ہسٹر ایجنسیاں بھی یوز کرتے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ آٹھا گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ بڑا مشکل ہے سروایو کرنا اس کا ملوہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو فنڈنگ ہو رہی ہے ڈالرز مل رہے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے بیلڈڈ لوگ ہیں کئی دفعہ وہ اس کی چانسے میں آ جاتے ہیں تو کافی ویوز بھی مل جاتے ہیں سو آل ٹوڈ آئی ٹھنک اس پہ پوزیٹیو سٹیپ پر پیر ان کے لنگیجز جون جون جو جو ریزونیٹ کرتے ہیں اسپیشلی نائیٹ میں کو آپ نے دیکھا باہر سے کس طریقے سے کال کی جا رہی تھی کس طریقے سے ٹارگٹس دیے جا رہے تھے تو یہ تو سیدھا سیدھا آئی بڑھ سے کہ سوشل میڈیا کے ترزم کو آپ پرموٹ کر رہے تھے سو آئی ٹھنک اس پہ ابھی فردر جو ہے اس پہ سٹیٹ کو بھی ایکشن لیں چاہیے پرونشل گورنمنٹس کو بھی اور اس کا ایک کمپلیٹ صدباب ہونا چاہیے انڈیا نے بڑا کنٹرول کیا سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں ان کی ایجنسیوں کی اجازت ہے کسی بھی بندے کو پکڑ کے اور وہ اپنا ڈیٹا اس کا لے سکتے ہیں تو وہاں تک تو پاکستان نہیں گئے لیکن آئی ٹھنک اوئینیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس طریقے سے ایک فورس نیٹے بلڈ اپ کرتے ہیں فورس پپلیریٹی پھر ان کے سرویز دیکھ لیں اس کے اندر ساوزار ہے اگر آپ پچھتی تیز زار پر مینے کا مل رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے دورام سے بیٹھ گیا پیسے کمائیں اور ان کے وسائل دار جو اوپر تھے بیٹھے ہوئے بیچ میں لیکس سے انٹرلوکیٹرز تھے یا ڈیریکٹرز تھے ایم شور وہ فرلاقوں میں لے رہے ہوں تو اس کی چیزیں بھی مزید سامنے آئیں گی اور سٹیٹ بھائی تنک اس پر بڑا سٹکٹ ایکشن لینا چاہیے تو آپ کہتے ہیں کہ مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی سعید محمد علی صاحب سرکاری وسائل کا استعمال ہونا اس کے اندر کون کون سے لوگ کون کون سے ادارے جو ہیں وہ انوالف ہوتے ہیں اس کی نشاندی کس طرح ہوتی ہے سعید محمد علی ہم آج ساتھ موجود تھے برگیٹیو ریٹائر وکارہ سن آپ سے بھی یہی سوال کروں گے سرکاری وسائل کا استعمال کرنا یقیناً اس کے اندر سرکاری افسران وہ اس میں انوالف ہوتے ہیں تو ان کی نشاندی کس طرح ہوتی ہے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے ایک بار پھر ناظرین کو بتائیں کہ پی ٹی آ کے اہدے اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست نخالی پروپاگنڈے کا انکشاف ہوا ہے چرمن پی ٹی آ کا جالی امج کھڑنے کا منصوبہ بے نقاب سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آ کا عادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف چھوٹا پروپاگنڈا مخالف ان کے کردار کشی اور حرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیمو کا بے دریک استعمال کیا گیا سرکاری منصوبوں کی تشہیر کے بجائے زہریلا پروپاگنڈا کیا جاتا رہا ہے